بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پنجاب پولیس کونسٹیبل پانچ جنوری دوہزار تیس کو ہونے والا پیپر سولف کرنا ہے آج جو پیپر ہوا تھا یہ فیز ون والوں کا پیپر ہوا ہے ان بچوں کے لئے بھی امپورٹن ہے جو آج اپنا پیپر دے کر آئے ہیں یعنی وہ اپنے ایم سی کیوز چیک کر سکتے ہیں اور زیادہ امپورٹن فیز 2 والوں کے لئے جن کا پیپر فروری میں ہوگا یعنی نیکسٹ مند ہوگا وہ پیپر پیٹرن دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایم سی کیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا پیپر پیٹرن ہوگا کون کون سے ایم سی کیوز آئیں گے تو شروع کرتے ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلا ایم سی کیوز آیا ہے جو عراقی کرنسی کا نام کیا ہے تو اس کا ای اپشن ٹھیک ہے دینار یہ اردو میں پیپر آیا ہے تقریبا کافیے تک پیپر آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اس دفعہ جیسا کہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا پیپر میک میں نے لینا ہے اور یہ جو پانچ جنوری کی پیپر ہوا ہے میک میں نے خود ہی ایکزیم لیا ہے نمبر دو پہ ہمارا ایم سی کیوز ہے بنگال کی تقسیم کب ہوئی تو اس میں جو ہے کہ اس کا ای اپشن ٹھیک ہے انیس سو پانچ تین پہ ہے چین کے در الحکومت کا نام کیا ہے اس کا ای اپشن ٹھیک ہے یعنی ای اپشن ٹھیک ہے بیچنگ نمبر چار پہ انڈونیشیا کہاں واقعہ ہے اس کا ای اپشن ٹھیک ہے ایشیا میں نمبر پانچ پہ ہے دنیا کی سب سے چوڑی گلی براؤڈر کہاں واقعہ ہے تو اس کا ای اپشن ٹھیک ہے امریکہ میں نمبر چھے پہ ہے سعودیہ عرب کے در الحکومت کا نام بتائیں اس کا بی اپشن ٹھیک ہے ریاض نمبر سات پہ ہے ال اکس ڈیڈیا اسکنڈیڈیا کس ملک کی بندرگاہ ہے تو اس کا بی اپشن ٹھیک ہے مصر نمبر آٹھ پہ ہے کس تاریخ کو انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے دسمبر دس دسمبر کو نمبر نو پہ ہے کس تاریخ کو اسٹریلیا کنیڈیا تو جو ہے کہ ایم سی کو اس کلیلی نظر نہیں آرہا تو اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے چھبیس دسمبر نمبر دس پہ ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ کا نام کیا ہے تو اس کا ای اپشن ٹھیک ہے نمبر گینا پہ ہے مسجد اکسہ کہاں واقعہ ہے تو اس کا بی اپشن سی اپشن ٹھیک ہے اسرائیل میں نمبر بارہ پہ ہے جنگ پلاسی کب ہوئی اس کا سی اپشن ٹھیک ہے ستارہ سو ستاون میں تیرہ پہ ہے لائل پور لائل پور کا اب نام کیا ہے تو انتہائی پورٹر یہ ایم سی کوز ہے اس ایف کے اگزیم میں بھی ایم سی کوز آیا تھا لائل پور کا اب نام کیا ہے فیصلہ باد کا پرانا نام کیا ہے اس کا ای اپشن ٹھیک ہے فیصلہ باد نمبر چودہ پہ ہے پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی اس کا ای اپشن ٹھیک ہے انیس سو چودہ میں نمبر پندرہ پہ ہے قیام پاکستان کے بعد کی زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا اس سے پہلی ویڈیو میں یہ ایم سی کوز کروا چکا ہوں اردو کو اس میں دو اپشن نہیں ہیں قیام پاکستان کے بعد انیس سو چھپن کے آئین میں اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا اس کے بعد جو انیس سو ترہتر میں اردو کو یہ قومی زبان قرار دیا گیا تھا سولہ میں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سن تیس مہدہ کب ہوا یہ بھی اسلام آباد پولیس میں بھی ایم سی کوز پوچھا گیا تھا تو اس کا ای اپشن ٹھیک ہے انیس سو ساٹھ میں نمبر ستارہ پہ ہے شملہ کانفرنس منقض ہوئی تو اس میں جو ہے کہ اس کا سی اپشن ٹھیک ہے انیس سو پینتیس میں اٹھانہ پہ ہمارا ایم سی کوز پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا اس کا جو ہے کہ بی اپشن ٹھیک ہے انیس سو چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ نافذ ہوا انیس پہ ہمارا ایم سی کوز تقسیم ہند کے وقت برد سگیر میں کتنی ایسی ریاستیں تھی یہ بھی ایم سی کوز ہم اپنی پہلے ویڈیوز میں کر چکے ہیں چھے سو پچیس ریاستیں سی پہا ہے جو ہے کہ برد سگیر کے تقسیم سے پہلے بیس پہ ہے لارڈ ماؤنٹ بینڈن کب ویرسلہ ہند مقرر ہوا اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے مارچ انیس سو سنتالیس میں زاہد کے ہم معنی لفظ کیا ہیں اس کا ای اپشن ٹھیک ہے عبادت کا نمبر بائیس پہ ہے مہر کے مترادف کیا لفظ ہے مہر کے مترادف جو ہے کہ حق مہر یعنی سوری جو ہے کہ حق اس کے بعد تیس پہ ہے سیرت کی جمع کیا ہے اسیرات اس کا بی اپشن ٹھیک ہے نمبر چوبیس پہ ہے رہبر کا متضاد لکھی ہے رہزن اس کا سی اپشن ٹھیک ہے نمبر پچیس پہ ڈھب کا مترادف کیا ہے اس کا سی اپشن ٹھیک ہے طریقہ نمبر چھبیس پہ ہے یہ انگلیش کے جو ہی پارٹ سٹارٹ ہو چکا ہے موسٹ لیرری میننگ ٹو دا ورڈ ڈینجر یعنی جو ہے کہ ڈینجر کا جو سب سے نزدیک تر معنی ہے وہ کیا ہے رسک اس کا اپشن ٹھیک ہے نمبر چوبیس پہ ہے موسٹ نیرلی میننگ ٹو دا ورڈ افریکشن اس کا اپشن ٹھیک ہے لف تو اب نیکس پاس کی طرف چلتے ہیں اس دفعہ جو ہے کہ پنجاب پولیس نے خود ہی ایکزیم دیا ہے اور پیپر بھی کافی حد تک آسان ہے اور پیپر بھی مختصر ہے اس کے بعد جو ہے کہ سانو نمبر بتانے ہیں آپ نے ایکول ایکول کے جو ہے کہ اس کا اپشن ٹھیک ہے نظر نہیں آرہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کہ گوڈلی اس کا بھی اس کا سی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کہ پک دا کریکٹ انڈریکٹ سپیچ دا سن سیٹ ٹو دا مدر آئی وانٹ سم منی اس کا بھی سی اپشن ٹھیک ہے نمبر اکتیس پہ ہمارا ایم سی گوڈ ہے کریکٹ دا انڈریکٹ سپیچ میں دا پیڈیرڈ سیٹ ٹو دا جج دا پریزنر سیٹ ٹو دا جج آئی ایم نوٹ گلٹی آف ہیز کرائیم اس کا بھی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر بتیس پہ ہمارا ایم سی گوڈ ہے انڈریکٹ انڈریکٹ سپیچ میں دا وزیٹر سیڈ وٹا بیوٹی سکین ایٹیز اس کا الیف ای اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے پکڈا کریکٹ ٹرانسلیشن اس میں جو ہے کہ آپ نے صحیح بتانا ہے کہ ہم نے پھول توڑے اس کے آپ نے انگلیش بتانا ہے انگلیش کیا ہے اس کا بی اپشن ٹھیک ہے پکڈا فلاورز تیتیس پہ جو ہے کہ چونتیس پہ ہمارا ایم سی گوڈ ہے وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں تو اس کا جو ہے کہ ای اپشن ٹھیک ہے دے لرن دیر لیسن نمبر پینتیس پہ تم پھول نہیں خریدو گے اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے تم پھل نہیں خریدو گے چھتیس پہ ہمارا ایم سی گوڈ ہے ایف سیٹ کریکٹ آف تھری ایلیمنٹس دین دا نمبر آف ایلیمنٹ ان پی اے آر یہ میتھ کے جو ہے کہ ایم سی گوڈ نے پانچ ایم سی گوڈ میتھ کے اس میں شامل کیے ہیں آپ جو ہے کہ فیس ٹو والے یہ پیٹرن دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے کافی حد تک جو ہے کہ یہ کارامل ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا جو ہے کہ بی اپشن ٹھیک ہے آٹھ اور فیز بانے والے جو ایم سی گوڈ جو آج پیپر دیکھے ہیں وہ بھی اپنے ایم سی گوڈ چیک کر سکتے ہیں یہ چالیس نمبر کا پیپر ہے اور اس میں جو ہے کہ چالیس نمبر کے ایم سی گوڈ ہیں اور بیس نمبر کا جو ہے کہ مضمون ہے سینتیس پہ آپ نے جو ہے کہ بتانا the multiplication insert of minus 3 over 4 is تو اس کا جو ہے کہ بی اپشن ٹھیک ہے 4 over 3 38 پہ اینا نمبر سسٹم with base 5 remaining of digits are تو اس کا سی اپشن ٹھیک ہے 5 نمبر 49 پہ ہمارے ایم سی گوڈ ہے نمبر سسٹم use in computer is اس کا جو ہے کہ بی اپشن ٹھیک ہے بائنری چالیس پہ 1 ریشو 3 is same as یعنی جو ہے کہ 1 ریشو کس کے ایک وال ہوگا تو اس کا جو ہے کہ اس میں اس کا اپشن ہی نہیں ہے 1 over 3 کا ہوگا اس کا لیکن اس میں these کا شروع ہے none of these ان میں سے جو ہے کہ کوئی اپشن نہیں ہے اس کے بعد انشائق پارٹ کے طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سوارات لازمی ہیں ہر سوال میں یک سا نمبر ہے تمام سوار جو ہے کہ جتنے بھی اس میں سوال دیں گے تمام کے تمام آپ نے تمام کے جو ہے کے نمبر برابر ہیں سب سے پہلے آپ نے انگلیش میں ایک ٹاپک لکھنا ہے جس میں جو ہے کہ تقریباً سو یا ڈیرھ سو لفظ ہونے لازمی ہیں تو مائی ٹیچر یہ ہے ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں مائی ٹیچر تو آپ نے سمپل جو ہے کہ اس کے ورڈ لکھنے ہیں ہنڈرٹ یا ون فیفٹی اور دس نمبر کا یہ مضمون ہے اور دس نمبر کا ہمارا دوسرا مضمون ہے جو اردو میں لکھنا ہے آپ نے بڑھتی ہوئی عبادی کے مسائل اور ان کا حل یعنی جس طرح ہماری پاپولیشن جو ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن گرو کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے جو اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کا حل کیا ہے وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں اس طرح کہ یہ ساٹھ نمبر کا پیپر ہے جو ہے کہ میک میں نے خود لیا ہے اس دفعہ یہ پیپر پیٹرن جو ہے کہ مختلف تھا لیکن یہ پیپر جو ہے کہ زیادہ مشکل نہیں تھا اس سے جو ہے کہ نمبر لینا آسان ہوں گے باقی جو ہے کہ اس کا نیکسٹ پروڈیٹ ہے کیا ہوگا وہ بھی جو ہے کہ نیکسٹ بتا دیا جائے گا جیسے ہی فیز ون والوں کا جو ہے کہ سسٹم سٹارٹ ہوگا اب یہ تقریباً دس طریقے کو جو ہے کہ ان کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد جو ہے کہ انٹریو وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے دعا کرتا ہوں اللہ پاکہ آپ سب کو کامیاب کرے تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ